ہاں جی دوستو تو بھارتی ہے ٹیم نے بانگلہ دیش کو نست نابود کر دیا دوستو اسی رنوں سے ہم نے ہرا دیا بڑی 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 باتیں بانگلہ دیش کی طرف سے ہو رہی تھی شرنکھلا شروع ہونے سے پہلے لیکن ہم نے تو کچھ زیادہ کہا نہیں ہم نے تو بس اتنا کہا کہ ریزلٹ ایک بار دیکھ لیجئے چنہی میں ایک شنے کانپور میں دو شنے اس کے بعد تین شنے سے ٹی ٹوینٹی ہاریں گے پیک ہو کر کے آپ بانگلہ دیش جائیں گی یہ بات سپورٹس ٹ بہت سارے لوگ اس سے نراز ہو گئے تھے کچھ بانگلہ دیش سے بھی لوگ ہیں کہ آپ زیادہ کہہ رہے ہیں ایسا ہوگا نہیں ہم تو بھارت یہ ٹیم کو بھارت میں نست نابود کرنے کے لیے آ رہے ہیں ہم نے مائٹی آسٹریلیا مائٹی پاکستان کو ہرایا ہے ہم نے کہا بھائی آسٹریلیا تو آپ نے نہیں ہرایا لیکن جس کو آپ مائٹی کہہ رہے ہیں وہ مائٹی ہے یا بلکل ہی آپ سمجھ گئے ہوں گے کیا ہے پاکستان کی ٹیم ان کو ہرایا ہے تو ان کے بارے میں کیا چرچہ کرے لیکن بھارتیہ ٹیم نے بانگلہ دیش کو دو سو اسی رن سے ہرایا اور اس کے پانچ سوپر سٹار رہے جنہوں نے بانگلہ دیش کی ہر پلاننگ کو بیکار کر دیا ٹیم انڈیا کے جیت کے پانچ سوپر سٹار جنہوں نے بانگلہ دیش کی پلاننگ کو کر دیا پوری طریقے سے بیکار ایک ایک کر کے تمام کھلاڑیوں کے بارے میں چرچہ کریں گے آپ تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویس ہے آپ کہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ کو اس پورٹس ٹاک چینل کیسا لگتا ہے آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائی گا ضرور بتائی گا کہ آپ کہاں سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجیگا آپ نے کیا یا نہیں کیا یہ بھی آپ کومنٹ باکس میں ضرور بتا سکتے ہیں کہ سر سبسکرائب کر لیا نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا یہ ضرور بتا دیجیگا تو بھائی جیت کے پانچ ہیرو کون کون سے ہیں کس اسثیتی میں بھارتی ہے ٹیم کس طریقے سے ہم نے ہرایا ہے بانگلہ دیش کو سب سے پہلے ہم نام لیں گے جو سب سے بڑے سٹار رہے ہیں اس جیت کے روی چندن اشون بھارت کے سب سے بڑے ماچ وینر ہیں جس پیت بمرا کے ساتھ میں گین بازی کے معاملے میں لیکن اشون اب صرف گین باز نہیں ہے ایک پروپر آل راؤنڈر ہے اور ٹیس مانچ کرکٹ میں چھے شرطک لگا چکے روی چندن اشون چھٹا شرطک چننے میں ابھی لگایا ہے انہوں نے بانگلہ دیش کے خلاب میں 144 رن پر ہمارے چھے ٹاپ کلاس بلیباز واپس پبلین جا چکے تھے چھے کھلاری ہم کھو چکے تھے لگا کہ آج تو خاتمہ ہو جائے گا بلکل ہم ڈاؤن ہو گئے تھے لیکن اس سمیں 195 رنوں کی ساجداری کی تھی روی چندن اشون اور روینڈر جاڑے جانے اور اس ساجداری میں روی چندن اشون نے شتک جر دیا تھا تو کل ملا کر کے اس میچ میں جہاں پر کی ہم نے بانگلہ دیش کو 280 رنوں کے بڑے انتر سے پیٹا ہے ٹھوکا ہے کوٹا ہے یہاں پر روی چندن اشون نے کل ملا کر کے 113 رن بنائے اور اشون نے پہلی پاری میں ایک بھی وکٹ نہیں ملا تھا اشون کو لیکن سیکنڈ ایننگ میں آ کر کے چھے وکٹ لے کر کے گئے من آف دا مانچ ایوارڈ سے ان کو نبازا گیا روی چندن اشون کو اور سپورٹس ٹاک کے پانچ ہیرو کی اگر میں بات کروں تو نمبر ایک پر آتے ہیں روی چندن اشون جنہوں نے اس میچ میں 113 رن بنائے اور کل ملا کر کے چھے وکٹ لے کر کے گئے نمبر ایک سپر سٹار روی چندن اشون دوسرے سٹار کی اگر بات کریں رویندر جارجا انہوں نے بھی بہت مہتپورن سمیں میں آ کر کے 86 رنوں کی پاری کھیلی تو 86 رن جب جارجا نے بنائے اس سمیں بھارتیہ ٹیم بلکل کہتے ہیں نا کی دلدل میں فس چکی تھی لیکن اشون کے ساتھ مل کر کے 86 رنوں کی پاری جس میں کل ملا کر کے انہوں نے سمیں بھی لیا اٹیک بھی کیا اور جا کر کے انت میں پانچ وکٹ بھی نکالے ٹیس ماج میں تو یہ دوسرے سب سے بڑے سٹار ہیں کل ملا کر کے 86 رن بلے سے سیکنڈ ایننگ میں بیٹنگ آئی نہیں اور گین بازی میں دونوں ایننگ ملا کر کے انہوں نے پانچ وکٹ نکالے ہیں رویندر جارجا نے تیسرے نمبر پر آتے ہیں پرنس آف انڈین کرکٹ شبمن گل دشبو بوائی پہلی پاری میں شنی پر آؤٹ ہوئے لیکن سیکنڈ ایننگ میں انہوں نے تین نمبر کی عزت بچائی شاندار بیٹنگ کی اور کل ملا کر کے انہوں نے 119 رنوں کی ناباد پاری کھیلی شبمن گل نے کمال کر دیا سیکنڈ ایننگ میں رن بنانا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے سیکنڈ ایننگ میں لیکن شبمن گل نے رن بنائے ہیں 119 رن انہوں نے ٹھوکے ہیں تو بھائی یہ ہمارے جیت کے تیسرے ہیرو رہے ہیں 119 رنوں کا کنٹریبیشن جہاں پر کی بھارتیے ٹیم نے پانچ سو پندر رنوں کا ٹارگٹ دیا بانگلہ دیش کو اور اس میں ان کا یوگدان بہت بڑا ہے چوتھے نمبر پر ہم سب کے فیوریٹ رشبمند بائے ہاتھ کے خبو بلے باز پانچ نمبر پر جب سپورٹس ٹاک نے کہا کہ ان کو پرموٹ کر کے بھیجنا چاہیے کئی سارے لوگوں نے سوال کر دیا کہ بھئی آپ کیل راہل سے جلتے ہو آپ کیل راہل کو پسند نہیں کرتے ہو کیل راہل سے پہلے کیوں جائیں گے رشبمند کھیلنے کے لیے لیکن شاید اب لوگ کو پتا چل گیا کہ کیوں سپورٹس ٹاک نے یہ بات کہی تھی اور پانچ نمبر پر کھیلتے ہوئے پہلی ایننگ میں انہوں نے 49 رن بنائے تھے اچھی بیٹنگ کی تھی حالانکہ اپنا وکٹ ضرور تھرو کر کے گئے تھے لیکن پورے ٹیسٹ میچ میں 148 رنوں کی پاری کھیلی ہے مطبع دونوں ایننگ ملا کر کے سیکنڈ ایننگ میں 109 رنوں کی فائٹنگ سینچری کمال کی بیٹنگ رشب پانتھ کے دوارہ وکٹ کے پیچھے بھی اچھے نظر آئے سوائے ایک سٹمپنگ جو چھوڑا اثروائز بہت امدہ ٹیسٹ میچ رہا ہے روی چندن اشوین اس کے علاوہ رویندہ چاڑے جا دین آپ کے شبمن گل اینڈ رشب پانتھ کا 148 رنوں کا یوگدان رشب پانتھ نے بیٹنگ میں دیا ہے یعنی کہ سٹمپس کے سامنے اور سٹمپ کے پیچھے کیچے سٹمپنگ سب رشب پانتھ نے کیے ہیں اور پانچوے اور آخری نمبر پر آتے ہیں جسپیت بھومڑا بھائی فرسٹ اننگ میں انہوں نے چار وکٹ نکالے کمال کی گین بازی کمر توڑ دی انہوں نے بانگلہ دیش کو بانگلہ دیش کی ٹیم جو 149 رنوں پر آل آؤٹ ہوئی اس میں سے چار وکٹ ان کے تھے جسپیت بھومڑا کے اور ان کو تو آپ سٹار بننے سے روک ہی نہیں سکتے ہیں اور کل ملا کر کے اس ٹیسٹ میچ میں پانچ وکٹ لیا کیونکہ سیکنڈ اننگ میں زیادہ کرنے کو کچھ تھا نہیں سپنرز ڈومینیٹ کر رہے تھے طریقے سے بیکار اس میں ہیں ہمارے نمبر ون پر روی چندرنشمن بھارتیے ٹیم کے سپر سٹار بھارتیے ٹیم کے سب سے بڑے آل راؤنڈر میں سے ایک پورا اگر آپ ان کے سٹیٹ کو دیکھیں گے تو 113 رن انہوں نے میچ میں بنایا اور چھے وکٹ لے کر کے گئے تو اسی لیے من آب دا سیریز من آب دا میچ کا عبورڈ ان کو ملا ہے کانپور میں بھی ٹرننگ ٹریک ہوگی تو وہاں پر بھی یہ کہر برپاتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے دوسرے نمبر پر جیسے میں نے کہا کہ روینڈا جارجا انڈر پریشر بیٹنگ کرنے کے لیے آئے لیکن انڈر پریشر بیٹنگ کرتے وہ بھی انہوں نے بہو مل 86 رنوں کا یوگدان دیا اور گین بازی میں بھی پانچ وکٹ لے کر کے گئے ہیں تو بلکل نظر انداز ان کے پرفومنس کو نہیں کر سکتے ہیں شبمن گل تیسرے نمبر پر رہے جس طرح سے انہوں نے پہلے انڈنگ میں فلوپ ہوئے تھے دباؤ میں تھے شنی پر آؤٹ ہوئے تھے تین نمبر پر جس طرح کے کہ ہمارے بلے باز کھیل چکے ہیں راہل ڈرابیڈ یا پھر آپ کے چیتشور پجارہ تو وہاں پر لگ نہیں رہا تھا کیا رہیے کیسے فٹ بیٹھیں گے کیوں ان کا بلہ نہیں چل رہا ہے لیکن انت میں جا کر کہ انہوں نے رن کیے ہیں 119 رن بنایا ہے سیکنڈ انڈنگ میں شتک لگایا ہے شبنگل نے چوتھے نمبر پر جیسے میں نے کہا کہ رشب پنت دو سال کے بعد ٹیسٹ میچز میں واپسی ہوئی دو سال کے بعد اور اس کے باوجود بھی آتے ہی پہلے ٹیسٹ میچ میں شتک جردی ہے سیکنڈ انڈنگ میں شتک تو پنت کا فرسٹ انڈنگ میں ہی آ جاتا میں آپ کو سیریسلی بتا رہا ہوں پہلے انڈنگ میں ہی رشب پنت شتک تھوک دیتے وہ ایک گلت شوٹ مار کر کے آؤٹ ہو گئے پورے لہ میں تھے شتک تھوک دیتے پر کوئی بات نہیں انت بھلا تو سب بھلا سیکنڈ انڈنگ میں رشب پنت کا شتک آ گیا نست نابوت کر دیا بانگلہ دیش کو رشب پنت نے اور پانچ بے میں ہم سب کے فیوریٹ سب سے بڑے بھارت کے میچ وینر جسپیت بھومڑا جنہوں نے کی کل ملا کر کے پورے میچ میں پانچ وکٹ لیا لیکن فرسٹ انڈنگ میں چار وکٹ لے کر کہ انہوں نے کمر توڑ دی بانگلہ دیش کی ٹیم کی اور ایک سو انچاس رن پر جو بانگلہ دیش کی ٹیم آل اوٹ ہوئی اس میں سب سے بڑا یوگدان ہمارے جسپیت بھومڑا کا ہے تو آپ تمام دوست بھی اپنے پانچ ہیروز کے بارے میں ضرور بتائے گا اس جیت کے اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے گا دوستو